لہائی تشویشنا خبر سامنے آ رہی ہے موٹروے ون ٹول پلازا پر پنجاب پولیس نے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی کو تشدد کیا ہے ان پر اور گریفتار کر لیا ہے حیدر شیرازی رزوان شاہ سمیت دیگر صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا ہے شیراز ساتھی رہے گا آیاز اکپڑی سوزائی نے بھی ہمیں جوائنٹ کیا ہے ان سے بزید بات کریں گے آیاز یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر پنجاب پولیس کی جانب سے کیوں تشدد کیا گیا یہ تو صحافی یہاں پر موجود صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے دیکھیں کہ اس وقت یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ فوٹیج ہے جب حیدر شیرازی کو تشدد کرنے کے بعد ان کو منتقل کیا گیا ہے نامعلوم مقام کے اوپر یہاں پر موٹروے ایم من ٹول پلازک کی قریب تمام موٹروے کو اس وقت بند کیا گیا ہے جہاں پر کوئی رستہ تھوڑا سا بچہ تھا کچھ لوگ وہاں سے کلوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پر موجود تیو نیوز کی تیم حیدر شیرازی ریپورٹر شیراز دردیزی رزوان شاہ سمیت دیگر باقی چینل کی بھی لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے فوٹیج بنائی اور ایک شخص کو پولیس تشدد کر کے وہاں سے لے جا رہی تھی جس کی فوٹ حیدر شیرازی نے بنائی اور اس وقت وہاں پر موجود باوردی اور سیول پارچاپ کے اندر جو پولیس الکار تھے ان کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزتی اوروں نے حیدر شیرازی کو پر تشدد شروع کر دیا اس کے باوجود کہ سب کو معلوم تھا کہ جنلسٹ ہے صبح سے یہاں پر ٹیم موجود ہے تمام وہاں پر موجود پولیس الکاروں کو معلوم تھا کہ یہ جنلسٹ ہے صحافی ہیں اور یہاں پر اس سے پہلے ان کے ساتھ ان کی گفشت بھی لگتی رہی کہ صبح سے ہم یہاں کھڑے ہیں ابھی تک لوگ نہیں آ رہے اور ایک دوسرے کو یہ پہچان بھی کہتے کہ یہ صحافی یہاں پر موجود ہے اور یہ پولیس الکار یہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہے لیکن جیسے ہی تشدد کی ویڈیو بنائی حیدر شیرازی نے اور باقی ہمارے ساتھیوں نے تو پولیس کو یہ بات بری لگی اور پولیس نے تشدد کرنا شروع کر دیا میں نے کوشش کیا ہے جو سی پی اور ارپنڈی خالد عمدانی جو کہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ انٹی صحافت کے پیروکار رہے ہیں اس سے پہلے وہ کیپی پ والے سے جو ہے ان کے اقنام تھا کہ جہاں پر صحافیوں کو نظر آتے تھے ان کا یہ پولیسی تھی کہ صحافیوں کو جو ہے اگر آپ چھوپ نہیں کرا سکتے تو ان پر تشدد کریں جب سے یہ ارپنڈی میں آئے ہیں ان کا یہی بدیرہ ہے اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی ریاقتباہ کے سامنے کومیٹی چوہ کے سامنے کئی محرم کی ایاز اگبر پھر بتائی گا یہ سی پی او ان سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا کہا ہے انہوں نے سی پی او سے بات نہیں ہو سکی سی پی او صاحب کو ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خود بھی تشویش ہے کہ ہماری ٹیم اس وقت کہاں ہے کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر منتقل کیا گیا ہے ہم نے تھانا نصیر آباد بھی کوشش کی تھانا ائرپورٹ کے بھی وہاں پر چوکی سے بھی ہم نے رابطہ کیا لیکن یہ نہیں پتا کہ ابھی تک تحال حیدر شرازی کو پنجاب پولیس کہاں لے گئی ہے ایک گاڑی میں بٹھا کے لے گئی ہے اور اب یہ معلوم نہیں ہو رہ کہ پنجاب پولیس اور کیا سلوک کر رہی ہے یہ وہ سلوک ہے جو کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کیا اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے دیکھا لیکن ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت حیدر شرازی کس کنڈیشن میں ہیں ان کو زخمی بھی کیا گیا ہے اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک محبوب نامی ایسے جو ہے جن کو ٹیلی فون آیا ہے سی پی او اور آرپنڈی کی جانب سے کہ جو صحافیز وہاں پر موجود ہیں اور فوٹیسز بنانے ہیں تو ان کو وہاں سے بگائیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ صحافت کو شعبہ ایسا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ڈوٹی کرنی ہے پولیس الکار اپنی ڈوٹی کرتے ہیں ہمیں اپنی ڈوٹی کرنی ہے تو وہاں سے صحافی ہٹے نہیں شراز گردیزی کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی حیدر شرازی کو رزوان شاہ کو تو پھر محبوب ایسے جو ہے جو ہم نے یہاں معلوم کیا ہے انہوں نے کوئی گائیڈ لینڈ نہیں ہے سی پی اور آرپنڈی خالد حمدانی سے اور اس کے بعد انہوں نے بہیمانہ تشد شروع کر دیا اور تشدد کے نتیجے میں حیدر شرازی تحال لا پتہ ہے انہوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو پولیس کہاں لے کر گئی ہے ہماری جو سینر مینجمنٹ ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے پنجاب پولیس کے کسی بھی زمدار شخص سے رابطہ کر کے کہ ہمارے ریپورٹر اس وقت کہاں ہیں کس حال میں ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے تحال ابھی تک پنجاب پولیس کے کسی بھی زمدار ہیں نہ آرپیوں نے نہ سی پیوں نے نہ اس وقت ترجمان پنجاب پولیس کسی نے بھی ابھی تک ہمار نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا نہ ہم سے رابطہ کیا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا ریپورٹر اس وقت اس حال میں ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے ہمارے پاس اطلاعات یہی ہے کہ پولیس نے جب ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے ان کو جو ہے وہ کلاشوں کوف کی بٹ مارے اب ان کے سر پر چوٹ لگی ہے ان کے موہ پر چوٹ لگی ہے تحال ابھی تک اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے کیونکہ حیدر شرازی کو پولیس اپنے ساتھ کہیں پہ نامعلوم مقام پر لے جا چکی ہے اور یہاں پر جو پولیس انکار موجود ہیں وہ اس بتانے سے کاثر ہیں بلکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی مارنے کو دوڑتے ہیں تمام جس وقت جو میڈیا کے ٹیمیں ہیں وہ اپنی جان بچانے کی سیٹ پر موجود ہیں لیکن پنجاب پولیس کا کوئی زمدار افسر اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آرہا کہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور اگر کی ہے تو اس کی وجوہات کیا تھی اور ہمارا ایک ریپورٹر سیئے آیاز آپ اس بارے میں اپ ڈیٹ